عام طور پر غصے کی جو صفت ہے کیفیت ہے اس کے اندر بندہ عقل سے کامی لیتا ہے وہ ایسا جذباتی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے بعضوں کا ادھاتہ پائی لڑائی جھگڑا گالم گلوچ اور بہت ساری چیزیں ہیں اور اگر اظہار نہ کرے تو وہ غصے کے نقصان آتا ہے تو اس کے کیا نقصان آتا ہے دل و دماغ کا مزور ہو جاتا ہے دپریشن حاوی ہو جاتا ہے کہ میں نے غصے کا اظہار نہیں کیا اپنے آپ کو نفس اس کو بزدلی کے تانے دیتا ہے انتقامی کاروائی کرنے کے لیے اس کے اندر ہی اشتیال پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھو ابھی تو میرا موقع گزر گیا اب میں چھوڑوں گا نہیں یعنی اب وہ اسی تانے بانے کے اندر جو ایک غصہ تھا معمولی کوئی بات ہوئی تھی وہ مہینوں پر محیط ہو جاتی ہے کہ مہینوں تک وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب موقع ہے اور میں اس کو جناب ایسا جواب دوں اس وقت تک اس کے ذہن کے اندر جو یہ خیالات پک رہے ہیں اس سے کیا اس کا ذہن کوئی اور تندرست ہو رہا ہے یا بیمار ہو رہا ہے تو جب وہ اچھے کام اپنے ذہن سے نہیں لے رہا اکل سے جو کام کرنے تھے اس نے وہ نہیں لے رہا اور غصے والی کیفیت میں اپنی اکل کو اس نے معاوف کر دیا اور مسترم ہے مسترم ہے تو دیکھیں جس طرح ایک نشاہ ہوتا ہے نشاہ کے اندر اکل معاوف ہو جاتی ہے تو وہ اکل صحیح نہیں ہوتی آہستہ آہستہ نشاہ کے مریض کا حل کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اسی طرح غصے والی جو افراد کی کیفیت ہے یا تفرید کی کیفیت ہے اس صورت کے اندر بھی اکل جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو اس سے ایک تو دل و دماغ کمزور ہوں گے ڈپریشن ہوگا بیجا اور جنہلات چٹچڑا پن اپنے آپ بیت بنانی بے سکونی اور وہ یعنی جس کو کہتے ہیں ہشاش بشاش ہونا چہرے پر بشاشت نظر آنا اور جو کام اس نے کرنے بڑے دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ کرنا جو اپنا یعنی ایک وہ کردار ادا کرنا ہے اپنی ذمہ داریاں ہیں بہت ساری اس کے ذمہ جو ہے دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں وہ سارے ادا کرنا اس کے لئے آسان نہیں ہوتا وہ انرجی یہاں نہیں لگا رہا وہ دوسرے ہرپیر میں لگا ہوئے یعنی جو کام اپنے کرنے کے تھے وہاں تک تو جا ہی نہیں رہا ہو وہ دوسرے کاموں کے اندر لگا ہوئے جیسے ذہن اس کا فارغ ہوا اس نے وہی تانے بانے بننے شروع کر دی تو یہ ہے غصے کو اپنے چپکانے کے مزیر اثرات اور اپنی تربیت نہ کرنے کے نقصانات کہ جب غصہ اکل پر غالی آیا جاتا ہے تو نوبت یہ ہوتی ہے سروے کر لیا جائے تو آج کل کا حال بڑا عجیب و غریب ہے اکثر لوگ ہمیں ڈپریشن پائے جاتا ہے چڑ چڑا ہاتھ جنجلاتھ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو لیکن وہ نفس بانے بھی بنا لیتا ہے لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بات بات پر جو غصہ آ رہا ہے غصے کو پالتا رہے گا تو اپنا نقصان کرتا رہے گا جسمانی بہت ضرر ہوگا یہی وجوہات ہیں کہ انسان کی شخصیت اس سے داغدار ہو جاتی ہے احدیث مبارکہ میں بھی غصے کی مضمت بیان ہوئی ہے میں چند احدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں مرحبا مرحبا ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ایک صحابی آپ کی خدمت پر حاضر ہوئے اور عرص کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیت فرمائے مجھے کچھ وسیت فرمائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تغدب غصہ مت کرنا تو انہوں نے یہ وسیت سنی اور پھر کہا یا رسول اللہ اور کچھ وصیت فرمائے تو حضور علیہ السلام نے ان کی دوبارہ سوال پر فرمایا لا تغدب غصہ نہیں کرنا انہوں نے پھر تیسری بار سوال کیا اور متعدد بار سوال کیا تیسری بار کا تو ذکر حدیث میں اور یہ بھی ہے کہ وہ بار بار سوال کرتے رہے دو تین بار چار بار کیا ہوگا جب تیسری بار سوال کیا کہ او سینی یا رسول اللہ کہ آپ کوش وسیت فرمائے تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غصہ مت کرنا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ کرنا یہ اور اپنے آپ کو غصیل طبیعت بنا لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کا مراد یہ ہے کہ بیجا غصہ بغیر محل کے آیا ہوا غلط بات پر آ گیا ہے